تمہاری بیویاں شکایت کر دیئے کہ دیر سے آتا ہے ہمارا شوہر عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو ہاں عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں ان کا حق بھی ہے لیکن میں عورتوں کو بھی ایک نصیت کرنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں اگر تم اپنے گھر کے اندر بن سور کر نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو اگر تم اپنے گھر کے اندر کھل کر کے دیتا ہوں میک اپ کر کے نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو خوشبوشبو لگا کر نہیں رہتی ہو اگر تم اس طرح نہیں رہتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر سے رات میں دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سن لو بہت صاف الفاظ میں اگر تم گھر میں بن سور کر نہیں رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے تم بن سور کر رہو خوشبو لگا کر رہو اپنے گھر کی چار دیواری میں جتنا میک اپ کرنا چاہو کرو کریم لگاؤ پاؤڈر لگاؤ تھوڑا سا نہیں پورا پورا ڈبا لگاؤ لپسٹک بھی لگاؤ اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو خوب لپسٹک لگاؤ لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر لگاؤ میری بہنوں میری ماںوں اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو بند سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے آپ کو حق ہے لیکن گھر میں بھنگن بن کر رہو گی چڑیل اور ڈائنوں کی طرح بن کر رہو گی بال بکھرے پڑے رہیں گے باورچی کھانے میں گھس کر اس طرح نکلو گی کہ بدن سے بدبو آئے تمہارا پسینہ بدبو چھوڑے پھر یہ شکایت کرو کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے تو تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی عدیقار نہیں ہے فولیسی بات دوسرے لہجے میں ہو گئی چلو ہو گئی تو کیا ہوا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سور قیامہ نے سور دہر نے سور حاقہ نے سور نبہ نے پوڑا کر دیا ہے حقیقت ہے یہ منظری کچھ عجیب ہوگا قرآن نقشہ کھیستا ہے اچھا یہاں بھائی بھائی کے لئے جان دے دیتا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھانگے گا انسان دیکھے گا میرا بھائی ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے بھانگ جائے گا وا امی ہی وابی ہی اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے وا بی ہی بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کی میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے وصاحبتی ہی وبنی اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کئی نیکی نہ مانگ بیٹھے اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا میرا بیٹا کئی مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیئے یومہ یا فر المرومنخی و امی ہی وابی و صاحبتی ہی وبنی انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ایک اور نقشہ کھیچا ہے قرآن نے یوبسرونہم قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے آئے دوستوں کے ساتھ لاتریہ خریدنے والو آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیف کرنے والو شراب پینے والو ایک دوسرے کا ساتھ ہی دنیا میں سب ہی ہیں قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا یوبسرونہم لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا حال کیا ہوگا یا ود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنیہی وصاحبتی وآخیہی وفصیلتی اللتی توبیہی ومن فی الارض جمیعن کم مینجی قرآن کی اس آیت کی اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے قیامت کا دن ہے دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں ایک دوسرا ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے کیا کرے گا کیا کہے گا یا ود المجرمو مجرم یہ چاہے گا مجرم کی طمن نہیں ہوگی لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنیہی آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح پچ جاؤں وہ مجرم کھڑا ہوگا نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھئے میرے چہرے کی طرف دیکھئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھئے قرآن کہتا ہے یا ود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنیہی آئے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی دی اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی اسی کے لیے زمین و جائداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی آخرت بیکار کی تھی آئے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے لو کانا لو یفتدی من عذاب یوم ایزم ببنی یہ میری اولادیں میں فدیہ میں دی رہا ہوں آئے اللہ تُو ان کو لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا اللہ لے لے وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا فون آیا پیٹ میں درد ہے یقین مان یہ اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی ٹینسن میں سوار ہو گیا وہ چار پانچ سال کا بیٹا بی بی کہہ رہی ہے سخت درد ہے رات کے ایک بجے فون آئے سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہو میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کونٹیک کرتا رہا پوچھتا رہا برابر اس کو اٹھایا چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں اس کو اٹھاتا ہوں جاؤ ذرا لے کی جاؤ پھلا ڈاکٹر کے پاس جاؤ نہیں اٹھ رہا ہے ارے سرکاری ہسپیڈلی میں لے جاؤ ارے رات کا وقت ہے تو کیا ہوا جاؤ پانچ چھ سال ارے جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے گا ہماری رات کی نیندے اڑا دیتا ہے وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضی ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے خیامت کے دن یہ پاپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برباد کی اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے اولاد ہی نہیں وہ صاحبتی وخی اللہ یہ میری بیوی ہے اللہ میرے بگل میں لیٹی تھی اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آگئی تھی اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا آئے اللہ اس عورت کو تُو جہنم میں ڈال دے میری بی بی کو تُو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے مجھے نجات دے دے پھر کہے گا وَاخِی ہی اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے قرآن نقشہ کھیشتا ہے لَوْ يَفْنَدِي مِنْ عَزَابِي أُمَئِ ذِمِّ بَنِي وَسَاحِبَتِي وَاخِی ہی وَفَسِيلَتِهِ اللَّتِي تُو بِی آئے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں میں نے بیٹے دے دیئے بی بی دے دی بھائی دے دیا اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش لکتے اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کمبہ ہے یہ میرا قبیلہ ہے یہ میرا خاندان ہے وَفَسِيلَتِهِ اللَّتِي تُو بِی آئے اللہ تُو اس کو لے لے اس کو جہنم میں ڈال دے میرا پورا خاندان ڈال دے میرا پورا کمبہ ڈال دے میرا پورا قبیلہ تُو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے اور آئے اللہ اگر میرا پورا کمبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا اَن فُمَّ يُنجِ آئے اللہ تو پھر تُو زمین پر جتنی مخلوق تھی روح زمین کے سارے لوگوں جہنم میں جھونک دے لیکن مجھے بچا لے سُمَّ يُنجِ جی اسے نجات دے دے اسے بخش دے اسے جنت میں ڈال دے ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے قیامت کے دن ہم خوشی خوشی سوچئے کیا منظر ہوگا آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے اور سپول کے علاقے میں میں تقریر کردے کے لیے گیا تھا ایک بار تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بی بی بچے سب پانی میں بہ گئے اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اس کو پگڑا رہا پیڑ پہ چڑھا لیکن پانی اس درخت تک آ گیا ایک ہاتھ سے درخت پگڑے ہوئے تھا دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پگڑے ہوئے تھا پانی پیڑ تک پہنچ گیا اب ایک ہی راستہ تھا اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پگڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی دوب رہا ہوں میں نے کلیجے کو مضبوط کیا کوئی شکل نہیں دکھائی دی اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دوایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا اور میں اوپر چڑھ کر اس نے منظر کو دیکھتا رہا اور میرا بیٹا پانیوں میں بہ گیا کس مجبوری میں باپ اپنے اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی آخری دم تک بچاتا رہا درخت تک بچاتا رہا چڑھتا گیا یہ درد ہوتا ہے باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں تو ہم دونوں کیوں مریں بچہ پیل پر چڑھ نہیں پائے گا کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا جو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی میری بیوی کو بھی میرے بھائی کو بھی میرے کمبے قبیل خاندان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈالی قرآن لقشہ گیجتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی حدیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے سور قیامہ دیکھئے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی حدیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے ارے حدیاں تو بہت دور کی بات ہے مورخ انسان ہم تو تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں یہ انگلیوں کے پور کیا ہوتا معلوم ہے اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بھلا قادرین اعلان نصویہ بنانا ہڈیاں ہی نہیں اے مورخ انسان ہم تو تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں آج زمانہ کتنی ترقی کر چکا ہے مولانا جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے اگر انہوں نے جمیل احمد کے نام سے فرضی پاسپورٹ بنوایا تو انڈیا سے ہو سکتا ہے کوئی بھگا دے جیسے اور لوگوں کو بھگایا گیا لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے اور وہاں فنگر پرنٹ جو لیا گیا میرا انگوٹھا جو رکھا گیا تو اس میں فوراں نام آ جائے گا محمد جرجیس ارے تمہارے اس میں تو جمیل احمد لکھا ہوا ہے پاسپورٹ میں اور تم تو محمد جرجیس ہو ایک انسان کی انگلیوں ایک انگلی میں جتنے نشان ہوتے ہیں دوسرے انسان کی انگلی اس سے الگ ہوگی اور پوری دنیا کا انسان کا ایک انگلی کا فنگر کا کے نشان دوسرے انسان سے الگ ہوں گے ایک انسان کی طرح ایک انگلی کے نشان کی طرح پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو لے لو اس کی انگلی کے نشان آپ کی نشان سے تچ ہوئی نہیں سکتے ہیں سب کی الگ الگ ہے آج سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ ایک انسان فرضی پاسپورٹ بنا کر بھاگ نہیں سکتا دوسرا نام رکھ کر جا نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری ایک گھڑی ادھر ایک پاکستان ایک کتہ کھا گیا ایک شیر کھا گیا سب نے لید بنا کر لیڈرین کے راستے سے نکال دیا اب تم کہتے ہو کہ ہم جمع کیسے کریں گے ارے جب ایک انگلی کے نشان سے ہم تمہیں پکڑوا سکتے ہیں اور تمہارے سائنس ہم نے جو عقل دی ہے سائنٹسٹ لوگوں کو اس نے جو مشین بنائی ہے ہماری دی ہوئی عقل سے جب وہ پکڑ سکتی ہے تو کیا ہم نہیں پکڑ سکتے ہم تو تمہاری اگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں ہڈی بھول جاؤ پور کو بنانے پر قادر ہیں اگلیوں کے فنگر نشان بنانے پر بھی قادر ہیں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہے کتنی اچھی بات کہی اللہ نے پوری چاہت بتا دی انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہے انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم لاتری خریدتے رہے جوہ کھیلتے رہے شراب پیتے رہے سب کرتے رہے جب گناہ کرتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے بھے قیامت کا ڈر نہیں ہے تجھے یہ سب کر رہا ہے تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی ہے قیامت یہ ملہ مولدی دیکھو پاگل قیامت قیامت چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے مزاق میں پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی سن اللہ کہہ رہا ہے آئے قیامت کا مزاق بڑھانے والے سن قیامت آئے گی فائزہ بریق البسر وخصب القمر وجمعہ شمز والقمر فائزہ بریق البسر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی آنکھیں چندیا جائیں گی وخصب القمر چاند بے نور ہو جائے گا چاند کی روشنی چھین لی جائے گی وجمعہ شمز والقبر چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے دونوں اکھٹے ہو جائیں گے یہ چاند اور سورج دونوں اکھٹے ہو جائیں گے آپ شاید پڑھے ہوں گے سائنس وغیرہ آپ لئے پڑھتے ہیں لیکن بتا رہا ہے ایک ملہ مولوی یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے یہ سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے ازہ شم سکو ویرت ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے سورج کی روشنی کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم کر دیں گے تو سورج کی روشنی جب تھوڑی کم ہوتی ہے گرمی تو زمین اپنے اندر اناج کو پکانے کے لیے اتنا اوپر چلی جاتی ہے سورج کی مقناطی سی کشش زمین کو اپنے اوپر کھیچ رہی ہے جب زمین ایسے اڑتی ہے تھوڑی تو چاند بھی ایسے اڑ جاتا ہے چاند کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے جب سورج کی تھوڑی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند اتنی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے قریب ہو جاتا ہے دیرے دیرے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے ایک دن آئے گا یہ چاند اوپر ہوتے 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 دیرے دیرے اوپر جاتے ہوئے سورج سے ٹکر آ جائے گا اور جب یہ چاند سورج سے ٹکر آئے گا تو دونوں کی ٹکر سے ایک بھینکر ویس فوٹ ہوگا جیسے آواز آسام اور برم پتر میل ٹکرائی تھی ویسل میں دونوں ٹکرائی اور پھر دونوں پیچھے ہٹی اور پھر ٹکرائی تو کیا حل ہوا تو جب چاند و سورج دونوں جمع ہوں گے یہ دونوں ٹوٹ کر زمین کی اوپر گریں گے جب زمین کی اوپر گریں گے تو زمین ڈس بیلینس ہو جائے گی زمین ڈس بیلینس ہوگی ادھر ایسے ہلے گی اور جب ایسے ہلے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے پہاڑ ہٹ جائیں گے اور جب زمین یوں یوں ہی لے گی ڈگمہ ڈول تو یہ زلزلہ آ جائے گا اس وقت قرآن کی آیت سچی ہو جائے گی اِزَازُ الْزِلَةِ الْأَرُضُ زِلزَالَحَا جب زمین اپنے اندر کے جب زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی وَأَخْرَجَةِ الْأَرُضُ اَسْتَالَحَا زمین اپنے اندر کے سونے و چاندی کو بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی تو اللہ نے وہی کہا فَإِزَا بَرِقَ الْبَسَرُ جب آنکھیں چُدھیا جائیں گی وَخَصَبَ الْقَمَرُ چاند بے نور بے روشنی ہو جائے گا وَجُمْيَةِ شَمْزُ وَالْقَمَرُ چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرُ اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگوں میں تو مذہب نے کہتا تھا قیامت کب آئے گی یہ تو سچ میں آگئی اب کہاں بھاگیں اوہ لوگوں بھاگنے کی جگہ بتاؤ کہاں بھاگیں کدھر جوئے کلہ ہرگز نہیں کلہ لا بذر آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج بھاگنے کا کوئی جائے فرار نہیں ہے کلہ لا بذر آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تو اللہ تعالیٰ تو میں سب بتا دے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے تمہاری ایک ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہیں تمہارا ایک ایک دن کا حساب ہمارے پاس موجود ہے